بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈی ویدر میڈنس میں سٹیجنگ تھرپی کے ساتھ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے چینیز گلہ یا آور لیپ کولر بھی اس کو کہتے ہیں یہ اس کے ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں جن کو آپ اپنے حساب سے اس کو پلائی کر سکتے ہیں صرف اس کو سیکھنا ہی سب سے مین کام ہے آئے میں آپ کو وہ سیکھانے لگی ہوں آپ نے اس کے لئے جو بھی چیپی لینی ہے اس کو ہوریزنٹل کاٹنا ہے اس کو آپ نے ورٹیکل یعنی سیدھا نہیں کاٹنا اس کو تیڑا سائٹ سے کاٹنا ہے آڑی سائٹ سے اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے یہ میں نے لے لی ہے فورٹی انچ جتنی ہماری چیپی بزار سے ملتی ہے اس کا بر بھی تقریباً چالیس انچ ہوتا ہے اس لئے آپ کو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس پیس چھوٹا ہے تو اب اس میں جوائنٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کی چڑائی میں نے لے لی ہے وان انچ اس کے لئے جو بھی آپ کو کولر کے لئے آپ کو فیبرک چاہیے وہ بہت سٹائلیش ہونا چاہیے کیونکہ یہ پورے آپ کی ڈریس کی جان ہوتی ہے تو میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا لیکن میں نے شرٹ کے اندر سے ہی ایک سٹریٹ پٹی نکالی جو کہ کڑھائی کی لک دے رہی ہے اس کی لیندھ کام تھی تو میں نے اس کو دو تین جگہ پہ جوائنٹس بھی لگائے ہیں اب جو پیسٹنگ پیپر تھا اس کو میں نے فیبرکوں پر پیسٹ کر دیا ہے آئرن کی مدد سے اب میں اس کے جو ایکسٹرہ جتنا بھی اس کی سائڈوں پر کپڑا ہے یہ ظاہر آپ کو تھوڑی بہت سٹیچنگ کی سمجھ ہوگی ہی تو آپ ویڈیو کے دیکھ کے سمجھ رہے ہوں گے کہ جو اس کی وان سائڈ ہے ٹو سائڈڈ ہم کپڑا لیتے ہیں ایک سائڈ پر ہم چیپیر لڑکاتے ہیں اور دونوں سائڈوں کو اس کے اوپر ریپ کر دیتے ہیں ریپ کرنے کے بعد جو نیچھی ایکسٹرہ فیبرک بچتا ہے اس کو بھی ہم اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے فولڈنگ کرنے سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمیں کتنا کپڑا جو ہے اندر چاہیے باقی کا جو ہوگا ایکسٹرہ اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے پہلے ہم فولڈ کریں گے اس کے بعد کٹنگ کریں گے اور یہ تمام کام آپ آئرن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یا جو میں آپ کو وہ گلو سٹک بتاتی ہوں سکول والی اس کے ساتھ بھی آپ اس کو اچھی طرح سے چپکا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمیں اس کو آئرن کے ساتھ ان کی سائٹس کو کیونکہ اب یہ میں نے ایکسٹرہ فیبرک کار دی ہے تو اب یہ بہت نیٹ لگ رہا ہے اور بہت اس کے اندر موٹا موٹا بھی نہیں بنے گا ہمیں پورا پورا کپڑا ہی ہے اس کے اندر چاہیے یہ کالر بہت بہت آسان ہے صرف ایکسل آئی کے ساتھ نے سٹیچ ہو جانا ہے اور دیکھنے میں یہ جتنا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے صرف اس کو سیکھنا ہی اس کو کٹنگ اور اس کی یہ جو میں کام آپ کو بتا رہی ہوں ان کو سمجھنا ہی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے آپ ایک دو دفعہ ویڈیو دیکھے گا آپ کو ضرور سمجھ جائے گی اور بہت ہی ایزی لگنے لگ جائے گا اگر آپ کو میرا وی آف ٹیچنگ اچھا لگتا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور اپنی فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اب جو ہے میں اس کی کولر کی پہلے میں نے میڈ لے لیا ہے اس کو نشان لگانے کے بعد اب اس کی میرے دونوں سائٹز پہ ٹو اینڈ ہاف ٹو اینڈ ہاف یعنی ٹوٹل مجھے اس کی درمیان کی جو یہ اندر والے حصے کی چڑھائی ہے یہ پانچ انچ چاہیے گلے کیلے بھائی ہم سات انچ رکھ رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کو بڑا یا کم کر سکتے ہیں سات انچ پہ دونوں سائٹ پہ کولر کے سامنے جو کولر پٹی میں نے تیار کی ہے اس کے سامنے سامنے نشان لگا لیا ہے یہ نشان اس لیے لگانا ضروری ہے تاکہ میں ان کو بار بار چیک کرتی رہوں کہ آیا ہر چیز پر فیکٹ پلیس پر ہی بیٹ رہی ہے اگر تو یہ پر فیکٹ پلیس پر بیٹ رہی ہے مطلب ہے کہ آپ کا جو کولر ہے وہ بلکل ٹھیک ایکزیکٹ آئے گا اس کو آپ تھوڑا سا آئرن کر کے ہلکہ ہلکہ پریس کر کے اس کو اب شیپ بھی دے سکتے ہیں اوپر سے تھوڑی سی دیکھیں میں نے کرو کی طرح شیپ دی ہے یہ دیکھیں یہ میری شرٹ کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کی ہم نے جو کہ مارکنگ کرنی ہے جہاں پر ہم نے کولر لگانا ہے نورمل ہی ہم تین یا ساڑے انچ اس کی ورث رکھتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں اب جائیے دھائی انچ دھائی انچ پر جو کولر ہے وہ بلکل پرفیکٹ آپ کی گردن کے ساتھ بیٹھے گا یہ دھائی انچ پر میں نے نشان لگا لیا ہے اس کے بعد ہم جو شرٹ کا جو فرنٹ والی سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی ہم اس کی مارکنگ کریں گے یہ شرٹ کی فرنٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی میں دھائی انچ کی مارکنگ کروں گی اب ٹوٹل اگر کاؤنٹ کریں تو دھائی اور دھائی یعنی پانچ فرنٹ کا بھی پانچ پیچھے کا پانچ ٹین سیون ہو گیا ہمارے گلے کی لیندھ اور ففٹین ہمیں نیچے تک چاہیے تو ہمارا جو فورٹین انچ کا ہم نے کالر پٹی لی تھی وہ پوری اگزیکٹ انچ پر بیٹھ رہی ہے یہ دیکھیں سات انچ پر میں نے گلے کا مارک کر لیا اور یہاں سے شولڈر سے لے کے نیچے تک میں نے اس کا پندرہ انچ کا مارک کر لیا ہے یہ پندرہ انچ کا مارک آپ پندرہ انچ سے بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں it's depend to you آپ اس کی پٹی کو کتنا لمبا رکھ سکتے ہیں ویسے نورمل یہ پندرہ انچ پر اچھی لگتی ہے جو میرا کالر تھا اس کی چڑھائی تھی تقریباً ایک انچ ہم ایک انچ کا ہاف کر لیں گے کیونکہ ہم نے اندر جو پٹی کی کٹنگ کرنی ہے پٹی جہاں پر لگے گی اندر جو یہ بٹن پٹی جہاں پر لگے گی اس کی جو چڑھائی ہے ہمیں صرف ایک انچ ہی چاہیے تو ایک انچ کا ہاف ہو جائے گا ہمارا کیونکہ دونوں سائٹ سے ایک ایک انچ آئے گی تو اس لئے ہمیں ہاف چاہیے یہ ہو گیا ہاف ہاف انچ پر رکھتے ہوئے آپ اس کو سیون تک لے جا کر یہاں تک لہا کر اس کو نشان لگا لیں مارک کرنے سے اور ان مارکس کو آپس میں میچ کرتے ہیں ایک سٹریٹ لائن ڈراؤ کر لیں اس کے بعد جو سیون انچ کی جگہ ہے آپ اس کو پھر ایک دفعہ کالر پٹی کو رکھ کے یہ دیکھیں جہاں تک میں نے سات انچ کا نشان لگایا تھا اس سے آگے سے آپ پکڑ کے اپنے کالر کو یہ سات انچ تک یہ آگیا اس سے جو نیچے تک کی پٹی ہے وہ آپ کی زیادہ ہی ہے ٹھیک ہی ہے کیونکہ کٹنگ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ کی شرٹ خراب ہو جائے آپ اس کو بار بار مارک کریں بار بار اس کی پیمائش کریں پیمائش بار بار کریں اور سلائی ایک بار کریں یہ زندگی کا اصول بنا لیں سلائی کرتے ہوئے آپ بار بار پیمائش کریں آئرن کر کر کہ اپنے فیبریک کو اس کی میر میں نے ایزیل وی شیپی دھائی انچ کے نشان کو سات انچ کے نشان کے ساتھ میچ کر لیا ہے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی کٹنگ کرنے سے پہلے ایک اور آپ کو بہت کام کی چیز میں بتانے والی ہوں اس کو اور سے دیکھئے گا یہ جو میں نے نشان لگا لیا تھا پندرہ انچ پہ اس کی بیک سائٹ پہ ایک میں تھوڑا سا پیسٹنگ پیپر لے رہی ہوں تھوڑا سا اس کو میں نے آدھا انچ اس ماں کے اوپر اور آدھا انچ نیچے کی طرف پیسٹ کر لی کیونکہ یہ ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے یہ خدر ہے اس کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کا گلہ کالر جو ہے لون کے فیبرک کے اوپر بہت آسانی سے آپ بیٹھ جاتا ہے اس لئے آپ ہر فیبرک کو اس کے حساب سے ہی سٹیچ اب میں نے اپنی شیٹ کو واپس الٹا کر لیا ہے کیونکہ چیپی لگائی تھی دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو آئرن سے میں اس کی جو درز ہے اس کو بٹھا لوں گی یہ میں اس کی کریز بٹھا لی ہے اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا سلو کر کے دکھاتی ہوں یہاں پر آپ نے اوپر سے یعنی گلے والی سائیڈ سے شیٹ کے دامن کی طرف یوں ترچھی سیزر رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سلو کیوئی آپ کے لئے ویڈیو تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھ سکیں اس طرح سے آپ نے جتنا ہمیں چاہیے یعنی ہمیں ہاف انچ چاہیے اتنا آپ نے یہاں پر کٹ لگا لینا ہے اب اس ہاف انچ کو آپ وہ دیکھیں وہ جو نیچے نوکتی اس کو نیچے کی طرف رہنے دیں گے اور یہ ہاف انچ کو آپ اوپر کی طرف سیون انچ تک لا کے کٹنگ کر رہے ہیں ایک دفعہ دیکھنے سے تھوڑا سا ڈیفکل لگتا ہے جو بندہ نیولی اس کو ٹرائے کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو ایک دو دفعہ دیکھا کریں اور بلکل دماغ میں بٹھا لیا کریں کہ اب ہم نے یہ سیکھنا ہے اور کرنا ہے تو پھر سب آسان لگنے لگ جاتا ہے یہ میں نے اوپر کی طرف کٹنگ کر لیا ہے ڈھائی انچ پر اب یہ دونوں میرے آگے کا اور پیچھے کا جو ہے گلا میں نے کٹنگ تقریباً کر لیا ہے اب اس کو میں پیچھے والے کے ساتھ جوڑ دوں گی شولڈر کو میں نے جوائن کر لیا ہے اب یہاں پر پھر سے آپ نے دوبارہ سے ساری میرمنٹ کرنی ہے اس گلے میں سٹیچنگ کا کام بہت ہی کام ہے صرف میرمنٹ کا سارا کام ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے سیون انچ کا کٹنگ کی تھی اس کو آپ نے پکڑنا ہے اور شولڈر لے آنا ہے دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو میں نے سٹیچ کیا ہے کہ یہاں پر دونوں سلائیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بلکل اگزیکٹ بیٹھ گئی ہیں اگر یہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے کالر میں بھی مسئلہ آئے گا آپ کو جھول آئے گا وہ اوپر نیچے جائے گا سیدھا پر فیکٹ آپ کے گلے کے ساتھ نہیں بیٹھے گا نیٹنیس نہیں آئے گی یہ اس کی بیک سائٹ ہے اب بیک سائٹ پر بھی جو میں نے حصہ سٹیچ کر لیا ہے اس سے اتنے اتنے حصے میں صرف اتنا سا یہ سٹیچنگ میں دیا تھا میں نے شولڈر میں اتنا حصہ ہم یہاں پر کٹنگ کر رہے ہیں تاکہ کھچا ہونا پڑے ان دونوں حصوں کو ملا کر یہ پیچھے جو ہمارے پاس آگئے اس کو میں نے میڈ بنا لیا ہے اب میڈ پر میں مارک کر رہی ہوں مارکنگ کرنے سے آپ کو بہت آسانی ہوگی آپ اوورال کچھ بھی سٹیچ کریں آپ مارک کر کر کے میر کر کے کریں تو آپ مجھے یاد کریں گے ٹھیک ہے اب ہم دونوں جو مارکی ہوئے نشانہ ان کو ایک گسرے کے سامنے رکھیں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا فیبرک ہافہ فنچ کا آپ نے اس کے اندر رکھ لینا ہے پیچھے سے ہماری آئرن سے اور وہ جو میں نے گلو گن لگائی ہے اس سے اتنا پرفیک بیٹھا ہوا ہے کہ میری ایک سٹیچ سے اوپر نیچے کا دونوں سائیڈ سے کالر جو ہے وہ اس کے ساتھ چھوٹ جائے گا بہت ہی نیٹ لگے گا بلکل بھی آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ پہلے ایک سٹیچ گئی ہے پھر دوسرا کرتے ہوئے کپڑے میں کھچا ہوا آگیا ایسا ویسا کچھ نہیں ہے یقین کریں جس طرح سے آپ کو میں نے بتایا ہے آپ اسی طرح سے سارا سٹیچ کریں تو امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا بہت زبردست کالر بیٹے گا یہ ہم پٹی کے پاس پہنچ گیا نیچے جو بٹن پٹی ہے اس جگہ پہ پہنچ گیا یہ جو میں نے کٹ لگائیں اب ان کو میں سمجھانے لگی ہوں جو نوک والا اس اس کو میں نے واپس ٹرن کر دیا اور ایک سائیڈ کو ایک طرف اور دوسری سائیڈ کو دوسری طرف سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے زون کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے یہ یوں ہی یہاں سے سیدھا چلا جائے گا جب یہ آپ کی ہاتھ سے گزرے گا آپ کو اور آسانی سے سمجھ جائے گی ابھی شاید میرے سمجھانے سے اتنا اچھا سے سمجھنا آ رہی ہو لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میرے ویورز جو ہیں وہ میرے سٹیچنگ تھیرپی سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرسکیں اور جب آپ کو اچھا لگتا ہے سیجھ کرنا میرے پیٹرنز اچھے لگتے ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ گروہ کریں آپ لوگوں کو بھی انفرومیٹی ویڈیوز ملتی رہیں یہ یہاں پر دیکھیں اس کا جن کورنر والا حیسوس کو میں نے نیچے کو سیجھ اور بہت آسانی سے بہت نیٹ یقین کریں اتنا نیٹ کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا آپ سے سٹیچ ہی نہیں ہوگا آپ کہیں گے کہ یہ زبردست وے بتا دیا ہے میڈی نے اب یہ میں فرنٹ سائٹ پہ کیم لائی ہوں تاکہ آپ کو اس آنی سے سمجھ جائے یہ دیکھیں اتنا سا فیبرک میں نے اس کے اندر رکھا ہے یوں اور اس کو آپ سٹیچ کریں تھوڑا سا آرام سے کام کیا کریں پر سکون ہو کے تو آپ کا آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا تھوڑا ہم جلدی کر لیتے ہیں تو اس میں ہماری خرابی ہو جاتی ہے اچھا یہ دیکھیں آپ کو مزے کی بات بتاؤں میرے جو جو نشانات ہیں جہاں جہاں ہیں وہیں پر آکے یہ دیکھیں یہ سیون انچ کی وہ کورنر آگیا اور ادھر کالر پٹی پر بھی دیکھیں یہ گھری نشان اسی سیم جگہ پر آیا ہے یہ دیکھیں اتنا سا صرف فیبرک آپ نے اندر رکھنا ہے اس کے اور اس کو آپ نے سٹیچ کر دینا ہے اب یہاں پر پھر وہ چیز جو میں آپ کو دوسری سائٹ پر سمجھا رہی تھی یہ آگئی ہے اب اس کو سمجھیں میں اس کو ویڈیو کو سلو کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر رکھا ہے اور اس کو میں سٹیچ کر رہی ہوں کتنی آسانی سے یہ سٹیچ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے ان دونوں اسوں کو ایک دوسری کپ پر اوور لیپ کرتے ہوئے سے اندر کر دینا ہے لیکن کیا ہوگا جو نیچے کٹ والے اسے کا کیا کریں گے اچھا اس کو ہم کریں گے یوں ایک حصہ جو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو اس طرح سے لگا کر یہاں پر سٹیچ کر لیں گے اور یہ ایسے بھاگ کر الٹا ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا گلہ کہ وداوٹ سٹیچنگ یہ کتنا پرفیکٹ بیٹ چکا ہوا اس وقت ابھی میں اس کو آئرن بھی نہیں کیا یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس کو ڈبل سٹیچ کر دیں تاکہ کھچاؤ وغیرہ نہ پڑے اب یہاں سے ہم اوپر جائیں گے اور اس کو سلائٹ لی اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سلنٹنگ جو ہے شیپ دیں گے ترچھی شیپ دیتے جائیں گے کیونکہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ مور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھ سکیں